اسلام علیکم مائیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے تو الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو بغیر ٹائمز آئیں کیے جلدی سے بناتے ہیں اپنا چکن کورما تو اس کے لیے میں نے اپنی کوانٹیٹی کے اکارڈنگ لیا تھا میں نے ہاف کے چکن لیا تھا اس میں میں نے چار پیاس لیا تھے اور کچھ یہ گرم مسالے کی چیزیں ایڈ کی تھی اور جو آپ کو اچھا لگے ایڈ کر دیں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے پریشر میں رکھ دیں اور تاکہ کافی اچھی سے ہماری پیسٹ بن جائے اور ہر چیز جتنی فائن بلینڈ ہوگی اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اس کی لک بھی اتنی ہی اچھی آئے گی تو یہاں پر میں کر لیتی ہوں ریڈی ٹوماٹو پیسٹ تو اس کے لیے مجھے چاہیے کچھ ہری میرچیں اور کچھ کٹے ہوئے ٹوماٹر تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو بلینڈر میں ڈال لینا ہے اور اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر اور کچھ لوگ اگر آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ اس میں اگر یوگرٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یوگرٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یوگرٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی فائن پریس بنا لیں گے تو یہ ہو گیا ہے ریڈی پیسٹ اس کا تو اس کو ہم نے ڈال لیا ہے ایک باول میں اور اس کو سیپرٹ رکھ دیں گے جب تک کہ وہ بنتا ہے تو یہ ہمیں دو چمچ مرچوں کے اور ایک چمچ ہلدی پاورڈر ڈالیں گے اور یہ نمک کا اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے سوکا دھنیا اور پھر ڈالیں گے ایک چمچ زیرے کا اور زیرہ زیادہ ڈال لیے گا اور یہاں پہ میں نے جنجر کی پیسٹ بنا لی تھی اور گرلک میں نے اسی میں ایڈ کر لیا تھا بلینڈر میں وہ میں نے ریکارڈ نہیں کیا تو یہ میں نے ایک جگہ پہ رکھ لیے یا ہاف کے چکن تھا اور اس کے بعد یہ سپاسیز کے جنجر اور یہ ٹوماتو پیسٹ کیونکہ جب تک وہ اترے گا تو تب تک میرا سب کچھ ریڈی ہونا چاہیے تو یہ تھا جی میں نے پیازوں کو اچھی سے یک جان کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے جنجر کا پیسٹ ایڈ کیا تھا اور اس کو میں تب تک فرائے کروں گے جب تک کہ یہ سارا ڈیزال نہیں ہو جائے گا یہاں میں اس میں حل نہیں ہو جائے گا اور تھوڑا سا براؤن ڈچ دیں اس کو تاکہ اس کا کچھپن دور ہو جائے ٹھیک ہے تو جب تک یہ فرائے ہوتا ہے تب تک ہم کوئی اہ وقت بہتا ہوں ساتھ ساتھ تو یہ براؤن ہو گیا تھا اس کے بعد ہم نے ڈالا تھا اس میں چیکن اور اس کو فرائے کیا اور چکن کو میں نے جب دھویا تھا تو ساتھ اس کو میں نے تھوڑا سا نمک اور سرکہ لگا دیا تھا تاکہ اس میں سے سمیل نہ آئے اور جمز بھی مر جائیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ سرکے کا استعمال کر لیا کریں اور جب تک یہ براؤن ہوگا تو ساتھ ساتھ میں نے اس پہ زیرہ بھی ڈال دیا تھا اور زیرہ کافی زیادہ اچھا ٹیسٹ دیتا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ دیتا ہے میں نے اس کو کافی دفعہ ڈیفرنٹ طریقوں سے ڈال کے دیکھا ہے لیکن جب آپ اس کو بھونتے ہیں تو تب اس کو تھوڑا سا ایڈ کر لیا کریں کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اس کے بعد میں نے وہی جو سپائسیز آپ سے شیئر کی ہیں میں اس میں کوئی بھی ہے تو کورما لیکن اس میں میں نے کوئی بھی کورما مسالہ نہیں ڈالا اس میں سارا ٹیسٹ آئے گا ہی ٹیماٹر کا اور بس ٹیماٹر کا ہی آئے گا تو یہ کافی فائن پیسٹ بن جاتی ہے جب آپ اس کو بلنڈ کر کے ڈالتے ہیں اور دہی کو میں اوائیڈ کرتی ہوں آپ کی مرضی ہیں اگر آپ دہی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ کافی اچھا اور تھوڑا سا یمی یمی سا سپائسی سپائسی سا بن گیا تھا اور کھانے میں بھی کافی ٹیسٹی تھا اور دکھنے میں بھی تو مسٹرائی کیجئے گا کیسی لگی آپ کو میری ریسپی مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں اور ضرور بتائیے گا اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کچھ کلپس اس کے ہنزہ ویلی کے وہاں پر میری فرنڈز گئی ہوئی ہیں اور تو مجھے کافی زیادہ پیچرز پر کارا شیئر کرتی رہتی ہیں تو کافی زیادہ دل کارا کافی زیادہ لوگ آؤٹنگ پہ گئے ہوئے ہیں اور کافی زیادہ اور کافی زیادہ موسیقی موسیقی